اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے سامنے یہ ایک نوجوان بیٹھے ہیں اور سرپرائزنگلی یہ اردو میں بات کرتے ہیں تو ان سے ہم سوالوجات جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا نام آدمہ دکو ہے آدمہ دکو آپ کہاں پہ رہتے ہیں کس جگہ پہ کون سے ملک میں اور کون سے شہر میں ہاں جی میں سنگل میں رہتا ہوں تامبہ کونڈا میں تامبہ کونڈا شہر سینگل کا شہر میں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں طالبیزم اپنی پرائی مکمل کرنے کے بعد جامعہ گیا تھا اور جامعہ میں آپ نے طالب مکمل کر لی تھی جامعہ میں نے مکمل نہیں کی دو سال میں نے کیا جامعہ کے دوران میں مختیمار ہو گیا پھر واپس آیا اپنی ملک میں سے نکلنے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں ابھی میں امام کے طور پر مجھے ہاؤس پیسے لگا تھے اچھا ٹھیک ہے تو آپ مسجد میں نماز بھرا پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ٹیچنگ بھی کرتے ہیں بچوں کا پڑھاتے بھی ہیں ہاں جہاں جی میں نماز پڑھاتا ہوں اور ٹیچنگ بھی کرتا ہوں یسن القرآن قرآن اور فرنچ بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو اوکے ٹھیک ہے بہت اچھا ابھی آپ تبلیغ کے سلسلے میں یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا ابھی آپ کو مزید کچھ کرنے کے ضرورت ہے ہاں جی طورہ طورہ سا کر رہا ہوں لیکن مجھے مزید چاہیے ہاں جی میرے خواہشی ہے کہ میں انشاءاللہ جامعہ میں واپس جاؤں تاکہ میں اپنے پرہائی کو مکمل کروں اور انشاءاللہ اچھی مردی بن جاؤں ماشاءاللہ چلیں جی آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی خواہش جامعہ جانے کی دوبارہ سے پوری ہو اور آپ جامعہ جائیں اور بہت اچھے میشنری بن کے نکلیں اور مجھے یہ بتائیں آپ اپنے جو آپ سارے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت پوری یوٹیوب پہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے بعد جامعہ کے بعد آپ کے کیا پروگرام ہے آپ کے احمدیت کے بارے میں اگر آپ جامعہ ختم کر لیں اس کے بعد آپ ایک میشنری بن جائیں تو آپ کا کیا خواب کیا ہے آپ کا آپ کا ڈریم کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ جامعہ کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اچھی طرح اردو سیکھوں تاکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے سارے کتابیں میں پڑھوں اس کو ترجمہ کروں فرنچ میں اور اپنی مادری زبان سے پولار اور مجھے اور کچھ زبان آتی ہیں اس میں دعوت کروں تبدیق کروں ہاں جی تاکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام سارے دنیا کے کنارے تک پہنچا ہوں بہت اچھا آپ پیدائشی احمدی ہیں یا آپ کے والدین یا کس نے آپ کے پاس احمدیت کیسے آئی ہاں جی میں پیدائش احمدی ہوں میرے والد نے بیعت کی ہے وہ مرابی صاحب ناصیر احمد سیدو سائی تھی جب وہ برکنہ فاسو اس وقت میں ہم برکنہ فاسو میں رہتے تھے پھر جب ناصیر احمد سیدو صاحب آئے سے برکنہ فاسو نے پھر میرے والد نے بیعت کی ہے اس کے ہاتھ سے پھر دو میرے والد کی بیعت کے بعد ایک ماہ میں پیدا ہوا ہوں ایک ماہ کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے اب آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں میرے والد صاحب وہ معلم ہیں وہ بھی تمبا کندہ میں خدمت کر رہے ہیں تمبا کندہ سے نگل میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب کہ یہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کے بعد اب تبلیغ کا کام وہ کر رہے ہیں اور آپ بھی مربی بنا چاہتے ہیں بہت خوش ہوئی آپ سے بہت خوش ہوئی آدمہ آپ سے بات کر کے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے اگر حضور کے بارے میں حضور اید اللہ تعالیٰ بنیسل عزیز کے بارے میں آپ اپنے جذبات شیئر کریں تاکہ ہم پھر اس ویڈیو کو ختم کریں آجی الحمدللہ میں ہر جمعہ کو حضور انوار سے حضور انوار کے خطبت میں اردو میں سنتا ہوں اپنی تبلیت ہے میرے پاس ایک تبلیت ہے میں دونٹ کرتا ہوں پھر سنتا ہوں اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ حضور نے نماز کے توجہ ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے اور مرادیاں بھی انہوں نے اس کو نصیت دیا کہ بار بار تحجد پر ہیں اور دنیا کی حالات بھی ان کے لئے بھی دعا کرنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آدمہ بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے اب سینگل کا جلسہ شروع ہونے لگا ہے کل سے اور آپ کچھ جلسہ کے بارے میں کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ ابھی ہم ہم ہمارے جلسہ ہونے والی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انتیس انتیس تیس اور انتیس میں انشاءاللہ میرا پیغام سب سے پہلے میں سب کو دعوت کرتا ہوں جلسے پہ انجی اور الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے دعائیں کریں تاکہ ہمارے جلسہ اچھی طرح ہم اس کو اچھی طرح گزریں اور الحمدللہ وہ یہ بس کامیاب جلسہ کامیاب جلسہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات کریں گے اللہ حافظ سلام علیکم ہوگا